عوض باللہم شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز انڈ نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو خبر ہے جو زبان زدہ عام ہے جامعہ اسلامیہ بھاولپور اسلامی یونیورسٹری بھاولپور کی خبر ہے اور یہاں پر جو ایک میگا سکینڈل وہ سامنے آیا ہے اس میں عزیز دوستو یہ چیز صرف اس جامعہ کی نہیں ہے یہ پاکستان کی تقریباً تمام جامعہ کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے کہ جس میں سٹوڈنٹس کو آئیس کے یا منشیات کا عادی بنایا جاتا ہے وہاں پر جو طالبات ہیں ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے اور اسی قسم کا جو واقعہ ہے وہ مختلف یونیورسٹیوں میں واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان کو ریپورٹ بھی کیا جاتا رہا ہے لمز یونیورسٹی کا واقعات ہیں جامعہ پنجاب میں ایسا ہوتا ہے بے شمار یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ چیز اتنی سگنیفیکنٹ کیوں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ہونے والے واقعے نے ایک بار پھر ایک لکیر تیک جو ہے وہ کھینچ دی ہے کہ جو امیر ہے جو طاقتور ہے جو حکومتی حلقوں میں ہے جس کے پاس تمام طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ قانون کو چاہے آئین ہو چاہے قانون ہو چاہے عدال عدلیہ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ اس کے گھر کی لونڈی بن جاتے ہیں تمام ادارے اس وقت ہوا یہ ہے کہ بھاولپور کے ایک حلقے سے جیتنے والے جو گزشتہ کافی سالوں سے منسٹر بھی ہیں تاریخ بشیر چیما صاحب اس کا مرکزی کردار جو ہے ان کے بیٹے ولیدات چیما ہے اور خبر کچھ یوں ہے کہ ایک ڈالفن کے ایک اہلکار وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان سے آئیس پکڑی جاتی ہے وہ نشے میں بھی ہیں اور ان کے موبائل سے کچھ طالبات ہیں جو جن کا تعلق بھاولپور یونیورسٹی سے ہے ان کی قابل اعتراض ویڈیوز نکلتی ہیں جب یہ بات آگے آتی ہے تو اس میں ان ویڈیوز کے اندر ولیدات چیما جو ہیں تاریخ بشیر چیما کے صاحب زادے ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور یہ بات جب تاریخ بشیر چیما صاحب تک پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے چاہے جو بھی پکڑا جائے ان تمام کے موبائل پکڑے جائیں ان تمام سے یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ڈیلیٹ کی جائیں کیونکہ ان کا سیاسی کیریئر داغدار ہوتا نظر انہیں آ رہا تھا اس ڈالفن الکار پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس کے بعد عزیز دوستو جب یہ تفتیش آگے بڑھتی ہے تو ڈالفن الکار ہی کے کہنے پر اور ڈائریکٹر فانائنس ابو بکر جو ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے جو اس باولپور یونیورسٹری میں ڈائریکٹر فانائنس ہیں ان کے موبائل سے بھی یہ قابل اتراز ویڈیوز نکلتی ہیں جب ان کو آگے تفتیش میں انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہاں کے چیف سیکیورٹی افسر اجاز شاہ صاحب جو آرمی کے ریٹائرڈ میجر ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے ان کے موبائل سے پچپن سو کے قریب طالبات کی قابل اتراز ویڈیوز نکلتی ہیں اس میں عظیر دوستو جب یہ تفتیش آگے بڑھتی ہے تو ولیداد چیما کے ایک بہت ہی جگری دوست احسن جٹ صاحب وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور احسن جٹ وہ ہیں جنہیں تارک بشیر چیما صاحب نے گریڈ سترہ میں حال ہی میں سرکاری نوکری لگایا تھا اب تارک بشیر چیما صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ جو پوری چین ہے جو پکڑی جا رہی ہے ان کے اوپر آئس اور نشاہ ڈال کے ان کو جیلو میں بھی بند کیا جائے اور اس میں ابو بکر صاحب کے اوپر بھی چند سو چند گرام آئس ڈالی جاتی ہے پھر اسی طرح اجاز شاہ صاحب پہ بھی آئس ڈالی جاتی ہے اور احسن جٹ کے اوپر کافی منشیات ڈال کر اس کو بھی گریفتار کی کر لیا جاتا ہے اور اس کے کیریئر کو ہمیشہ کیلئے تباہ کر دیا جاتا ہے اب عزیز دوستو یہ جب بات آگے بڑھتی ہے تو اس میں کچھ منشیات فروش بھی گریفتار ہوتے ہیں مزید جن میں ایک رافے نام کے منشیات فروش ہیں امجد عرف ڈاکٹر یہ ہے اور ان سے آگے جب ان کے وٹس ایپ اور ان کی دیگر چیٹس جو ہیں وہ آتی ہیں تو اس کے اندر بھی جنسی ادوائیات جو ہیں اس کا اور شراب کی بوتلیں منگانے کا ذکر ہوتا ہے کہ آج ہم نے شراب کی بوتلیں منگا لی ہیں آج ہمارے فام ہاؤس پہ آئیں اور وہاں پر ان طالبات کو بلایا جاتا ہے اور ان کو لالچ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نمبر زیادہ لگوا کے پاس کرا دیں گے آپ کو سمسٹر کلئر کروا دیں گے اور جب مزید انٹیروگیشن ہوتی ہے تو اس میں بے شمار پروفیسر جو ڈاکٹر لیول کے پروفیسر ہیں جن کے نامیں موجود ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو عظیب دوستو اسی طریقے سے اس میں ایک سابق ٹرانسپورٹر ہیں جو بھاولپور یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے یہ کام چل رہا تھا اور تحریری طور پر وائس چانسلر صاحب جو ہیں موجودہ جو وہاں کے تھے اس طوران میں ان کو درخواستیں دی جاتی ہیں لیکن وہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے کانوں پر جونی ہی رہیتی اور یہ مافیا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اس میں اجاد شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سکریسی فورس بنائی ہوئی ہے جو مختلف جگوں پر وزٹ کرتی ہے اور جہاں کسی لڑکی اور لڑکے کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یا ان کی کوئی ایسی کمزوری جو ہے اس کی تلاش کرتے ہیں اور وہ تصویر بنا کے فوری طور پر اجاد شاہ صاحب کو ویٹس ایپ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان لڑکیوں کو مزید ٹریپ میں بلیک میل کر کے ڈالا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے عزیز دوستو یہ یہاں پر ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ جس طرح تاریخ بشیر چیما صاحب نے تمام لوگوں کو اس میں پورے نیٹ کو ایک نیٹورک کو جو ہے بنکاب کیا ہے ایک باپ کی حیثیت سے کہ اپنے بیٹے کو اس کی کمپنی جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر اور دوسروں کے گھروں کو برباد کیا اس میں اب ہم عام طور پر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جن کی اولاد جو ہے وہ خود غلط ہوتی ہے اور دوسروں کی اولاد کو بے رہ رو کرتی ہے تو کوئی بے رہ رو کرنے والی اپنی اولاد کو اس کو کسی طریقے سے بھی اپنی بیڑیوں میں یا زنجیروں میں نہیں چکڑتا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بچے چاہے میری اولاد کی وجہ سے خراب ہو رہے ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو احسن جٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں جبکہ ممکن ہے کہ احسن جٹ جو ہے وہ ولی داد کے کمپنی میں ایک امیرزادے کی دوستی کی وجہ سے وہ خراب ہو رہا اور عمومی طور پر یہ امیرزادے جو ہیں وہی عام اور میڈل کلاس گھروں کے بچوں کو خراب کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ میڈل کلاس کے جو بچے ہیں یا غریب کا بچہ جو ہے وہ کسی امیر کے بچے کو وہ بیرا رو کر رہا ہو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے ہے کہ امیرزادے اور انڈسٹریلس بڑے بڑے ان کے بچے یا ریال سٹیٹ آج کل جو ہے خربوں پتی جو ہیں ریال سٹیٹ چلانے والے لوگ یا صحافی بڑے بڑے نامور اور یا پھر جو سیاستدان ہیں ان کے بچوں کے قریب ہونے کی خاطر یہ غریب لوگوں کے بچے ان کے بچوں کے ہاتھوں ایک نوالہ بن جاتے ہیں اور جیسے احسن چٹ بنا اور یہ کوئی آج پہلی بار ایسا یونیورسٹی میں نہیں ہوا گومل یونیورسٹی کے اندر ایک صلاح الدین صاحب تھے جو انتہائی بارش آدمی تھے ان کی بھی تصاویر چل رہی ہیں جنہیں پکڑا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اقبال جرم بھی کیا اطراف بھی کیا جس پہ انہوں نے ریزائن بھی کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں میں یہ کام کروں لیکن ان کے اوپر کیس چلا اور وہ بائزب بری ہو گئے اور یہ لوگ بھی بائزب بری ہو جائیں گے لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر جو سٹوڈنٹ افیرز سے ریلیٹڈ ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کی جس کا کام ہے کہ اپنی یونیورسٹی کے اندر ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے جو طلبہ اور طالبات کے ساتھ جو انہیں حراسہ کیا جاتا ہے اس کو ہم نے سٹوڈنٹ افیر کو اس کے دپارٹمنٹ نے اس کو اور کم کرنا ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں ان تک کیوں نہیں جاتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں بیسیکلی ہمارا معاشرہ جو ہے عزیز دوستو تباہی کے اس دھانے پر پہنچ چکا ہے ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات وہ کچھ اور ہیں ہماری عوام کی ترجیحات کچھ اور ہیں اور اسی عوام کی اور حکومتوں کی ترجیحات جو ہیں جب تعلیمی اداروں یا اس قسم کی برائی کے ککلا کما کرنے کی نہیں ہوں گی تو پھر یہ اسی قسم کے واقعات نہ صرف تعلیمی اداروں میں ہوں گے بلکہ دفاتر میں ہوں گے دفاتر میں کام کرنے والی خواتین وہ حریص ہوتی ہیں ہیں کہ بھی ان کی انکریمنٹس ان کی ترقیاں ان کی پرموشنز جو ہیں ان کو ایک حراسہ ہونے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے جو کمپرومائز کرتا ہے وہی ترقی کرتا ہے اور یہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں یہ کام کرنے والے مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو سسٹم کے ساتھ میچ کرتا ہے وہی سسٹم میں آگے چل سکتا ہے جو سسٹم کے ساتھ برائی کے ساتھ جو چلنے سے انکار کرتا ہے وہ بے شمار قسم کے مسائب کا شکار ہوتا ہے اور اس کا استحصال ہوتا ہے تو عزیز دوستو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اس کا کلا کما کسی ایک فرد یا کسی معاشرے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کی بہترین ترجیحات جو ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس کا کلا کما کیا جا سکے وما علینا اللہ البلاغ